بسم اللہ الرحب 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 السلام علیکم پرامل اقلاف رائے کی ساتھ میں افتحار کادمی اور عید کے دوسرے روز بھی دوسرا بڑا سیاسی دماغہ ہو گیا ہے عید کے روز بھی آپ نے ایک بڑا دماغہ دیکھا جس میں حامد بیر نے انکشاف کیا تھا کہ کشمیر کا سودہ ہو گیا ہے اور سودے میں کون کون ملوث ہے دوسرے روز جو دباکہ ہوا ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے اور یہ ایک آڈیو لیک ہے یہ آڈیو لیک ہے جسٹس عمرتہ بندیال کی ساس اور خواجہ تارک رحیم ایڈوکیٹ کی اہلیہ کے درمیانے گفتگو ہوئی ہے اور یہ ذرائع کہتے ہیں کہ امراندار ججز جو ہے وہ اپنی بیوی اور ساس کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ عدالتوں میں کرتے رہے جس کے بارے میں جنرل باجوہ بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے جو جج ہے وہ اپنے اہل خانہ سے اپنی فیملیوں سے انفلنس ہوتے ہیں اور ان کی فیملیوں کی جو رائے ہیں وہ ججوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے اس کی ایک بڑی واضحہ مثال صاحب نے آئی ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب کی جو ساس ہے ان کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہے وہ سامنے آئی ہے اس آڈیو لیک کو دو ایسے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس لیے کہ اس میں بہت سی باتیں کرنے والی ہیں پہلے اس آپ کو شروع میں دکھا دیتا ہوں وہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہو کیا رہے اس آڈیو لیک میں ایسی کون سی بات ہے جس کی ویسے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس پر اب ایک بڑھ نیا پندورا باکس کھلا ہے ویسے تو پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنے کی پندورا باکس ہے کہ ہر روز ایک نیا کھل جاتا ہے اور پاکستان میں موضوعات کی کوئی کمی نہیں ہے تو ایک طرف جو پیٹی آئی ہے وہ عید کے روز بھی پیٹ سیاپا ڈالے ہوئے اور ان کے کارکران ٹک ٹو کی تقسیم کو لے کر رولا ڈالے ہوئے اور اس پر سونے پر سواگا بیک ٹو بیک خبریں عمران خان صاحب کی حق میں اچھی نہیں آ رہی ہیں یہ حامد بیر کا انٹرویو بھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ باجوہ صاحب نے کشمیر کا سعودہ کیا اور باجوہ صاحب نے پاکستان کی فوج کو کمزور بتا کر اس کی اوپر ایک سوالیہ نشان لگایا اور اس بات پر ان کا مارشلہ اس بات پر ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے تو اس میں چونکہ عمران خان صاحب بھی انوالو ہے تو عمران خان صاحب وہاں بھی جکڑ بند ہوئے اور اب ایک اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی ویڈیو ہے اس میں عمران خان صاحب کا ذکر تو نہیں ہے اس میں عمران خان صاحب کے جلسے کا ذکر ہے اب یہ آڈیو آپ سن لیں اور یہ پہلی آڈیو جو میں سنا رہا ہوں یہ خاجہ تارک رہیم یہ خاجہ تارک رہیم وہی ہے جو کہ ایک آڈیو جسس ساکر نصار صاحب کے ساتھ ریلیز ہوئی تھی اور اس آڈیو نے بھی بڑی دوم بچائی تھی جس میں انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے کچھ ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیا تھے جو میں تو دوران نہیں سکتا لیکن ان الفاظ کو لے کر پھر پیٹے کے لوگوں نے خاصہ اس کے اوپر عودم بچایا خاصہ ہنگامہ بچایا تو اب اس آڈیو لیگ میں خاجہ تارک رحیم کی اہلیہ ہیں جو کہ جسد عمرتہ بندیال کی ساس سے گفتو کر رہی ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ٹرینٹ چلنا ہے جس کا عنوان یہ کہ ساس کا کرش یعنی خاجہ تارک رحیم جس خاتون سے گفتو کر رہی ہیں ان کا نام ہے ماجمی نون اور یہ عمرتہ بندیال صاحب کی خوش ساس ہے اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ آپ نہ سمجھیں کہ پھر معاشر لگے نا یہ نہیں رہ سکتے نا بس حکم دادی اگر لوگ بھی وہ کم بخص نہیں دگانے کو تحادی نا بلکل جہا رہے ہیں اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ آپ نہ سمجھیں کہ پھر معاشر لگے نا یہ نہیں رہ سکتے نا بس حکم دادی اگر لوگ بھی وہ کم بخص نہیں دگانے کو تحادی نا بلکل جہا رہے ہیں اس میں جو خاجر تارہ کریم کی اہلی آف وہ فرما رہی ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر مارشاللہ لگے گا یہ نہیں رہ سکتے بات ختم انہوں نے چپٹر کلوز کر دیا ان کا ان کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت ہے یہ نہیں رہ سکتی ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا اور اگر یہ الیکشن نہیں کرائے گا تو مولکہ مارشاللہ لگ جائے گا دوسری طرف جو عمرتہ بندیال صاحب کی ساس ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ مارشاللہ بھی وہ کمبخت نہیں لگاتے یعنی یہ پاکستانی فوج جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مارشاللہ فوج لگاتی ہے اور تو کوئی لگا نہیں سکتا تو پاکستانی فوج کے اس وقت جو سپاہ صلاح رہے ہیں جنرل آسم بنید ہے اور یہ گفتگو فوج کے حوالے سے ہونے کے کمبخت وہ مارشاللہ نہیں لگاتے لیکن خاجہ تارک رحیم کی اہلیہ فرماتی ہے کہ وہ تیار ہیں یعنی ان دو خواتین کو پاکستانی کی سیاست کا سب سے زیادہ علم ہے اور یہ وہ رائے آمہ ہے جو کہ ہمارے ججز جب دالت میں ہوتے ہیں اور دلائل س سنتے ہیں تو ان کی دلائل اور مارکس سے لگتا یوں ہے کہ کوئی سنسبل بات ہو رہی ہے لیکن جیسے ہی وہ دالت سے نکلتے ہیں اور جو پھر آرڈر آفی ڈے آتا ہے وہ بلکل چینج ہوتا ہے تو وہاں پہ جو انفلنس ہے رائے کا گھریلو رائے کا وہ بڑا باز ہے طور پر نظر آتا ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان جائے بھاڑ میں اور ہمارے جو اہلِ خانہ ہیں ہمارے جو بچے ہیں بیویاں ہیں وہ آئین پر بھاری ہیں یہ جو آئین کا آرٹیکل 63 جس کو ر وہی سبل میں آگئی کہ وہ کیا ہے یہ جس قانون اور آئین کی بالدستی کی بات کرتے ہیں وہ بھی سبل میں آگیا کیا ہے تو یہ اماندار جج جو ہے ان کے بارے میں تو یہ تاثر آہ بلکل قائم ہو چکا کہ یہ امراندار جج ہیں تو معاملہ ہے امران خان کی محبت کا اور اس لیے پشاور میں یا خیبر پخترانہ میں الیکشن کی کوئی کوئی غرض نہیں ہے وہاں تو ہم جیتی جائیں گے وہاں اپنی حکومت ہے وہاں اپنی برادری ہے اور پنجاب ایک بہت بڑا مارک ہے پنجاب کا مارک ہم نے مار لیا تو پھر ہم سب کو چاروشانے چت کر دیں گے تو اس لیے سارا زور ہے پنجاب کے اوپر پنجابیوں کو فتح کرنے کے اوپر تو پاکستان کی جو الیڈ ہے وہ اس وقت پنجاب کو فتح کرنے پہ لگی ہوئی ہے اس الیڈ میں خاص اب کے ساتھ ہمارے بدقسمتی سے سٹنگ جج بھی شامل ہو گئے ہیں یہ وہ جج جن کی پہلے آڈیو آتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹرک کے ایوز اپنے فیصلے بدل دیا کرتے ہیں ایک اور آڈیوز آتی ہیں جس پہ پتہ چلتا ہے کہ کسی جج کا دماد جو ہے وہ لین دن کر رہے ہیں اور تمام فیصلے اس جماعت کے حق میں جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا اور ہم دیکھتے بھی ہے کہ جس جماعت کے اوپر درجنوں مقدمات ہیں آہ سنگین قسم کے سنگین نوید کے مقدمات ہیں وارنٹ جاری ہوئے ہیں ناقابل زمانت وارنٹ کرتاری جاری ہوئے ہیں وہ عدالتیں زمانتوں پر زمانتیں دی جاری ہیں آہ وہ عدالتیں آہ پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو عید کے دنوں میں تنگ نہیں کرنا ان کو اپنے حراسہ نہیں کرنا ای گر ایدر یعنی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے اور اگر آپ نے یہ کیا تو ہم وہ کر دیں گے اور وہ کیا تو یہ کر دیں گے تو یہ جج جج جو دھمکیاں دے رہے تھے اس کے پیچھے بھی کوئی نا کوئی تو لاجک ہوگی اب یہ ایک پارٹ میں نے آپ کو سنایا لیکن یہ ایک پارٹ نہیں ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے اور دونوں میں آپ کو سناؤں گا خاجر تارک رہیم کی گفتگو بھی آپ کو سنائیں گے اور یہ جو چیفٹر صاحب کی ساس ہیں ان کی گفتگو کا دوسرا حصہ بھی آپ کو سنائیں گے کیونکہ یہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے لیکن اس گرمیان میں آپ کو دو تیر خبریں اور آپ کو بتا دیں کہ ایک پی ٹی کی بڑی نامور خاتون ہے ایم اینے رہی ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو لیک کا چرچہ ہے یہ اسی قسم کی ویڈیو لیک ہے جس قسم کی ویڈیو لیک ایک اور ایم اینے شوزب کمل کی ان کی بھی جاری ہوئی تھی اور اس پر بڑا ہنگامہ برپا ہوا تھا اس کو بھی فیک کرا دے کر جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا اس کی بھی کوئی فرانسک نہیں کرائی گئی اور آڈیو ریلیس کرنے والوں نے ویڈیو ریلیس کرنے والوں نے وہ تو فرانسک ریپورٹ ساتھ نہیں دیتے لیکن وہ ویڈیو آڈیو ریلیس کر دیتے ہیں لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے وہ بھی ڈر کے مارے یہ آڈیو ویڈیو فرانسک نہیں کراتے تو اس لیے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ مصدق ہے اگر کسی شخص پر کسی کوئی جھوٹا الزام لگے تو وہ اگلے دن جھوٹ بولنے والے کا الزام لگانے والے کا یہ گیرے برن پکڑتا ہے یا اس کو اتھانے لے آتا ہے یا اس کے خلاف فیر درج کراتا ہے یا اس کو عدالت میں گسیٹتا ہے لیکن یہاں الزام پر الزام لگ رہے ہیں اور اس کا جواب صرف کیا ہے فیک ہے جھوٹی ہے ایک سیٹنگ جج کے اوپر جو کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ الزام نہیں بلکہ اس کی ایک آڈیو لیک ہے جس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کیا گفتو کر رہے ہیں اور اس ملزم کے بارے میں گفتو کر رہے ہیں جو کہ جس کو پولیس جھونڈ رہی ہے اور وہ ان کے گھر میں بیٹھا ہے یا ان کے گھر پہنچ گیا ہے اور وہ گفتو میں یعنی ایک جج ملزم کے حوالے سے مدعی سے گفتو کر رہے ہیں لیکن اس جج کی بھی آڈیو کی فرانزک نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس صاحب کا حالانکہ یہ فرض ہے کہ اگر ان کے پینل میں موجود کسی جج کے اوپر اس قسم کا الزام لگا ہے تو اس کو انویسٹیگٹ کرائیں جب ان کے ایک سابق کلیگ سابق تو نہیں ابھی وہ کلیگ ہی ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب الزام لگا تھا تو یہ سارے جج جو ہے وہ کبھی آئی بی کو کہہ رہے تھے تحقیات کریں کبھی آئی ایس اے کو کہہ رہے تھے تحقیات کریں کبھی وہ ایف بی آر کو لکھ رہے تھے کہ تحقیات کریں اس وقت تو ساری تحقیات پر آج ہوگا جی کلیر ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے اب وہی جج جو ہے وہ اس پینل کا حصہ ہے اور چیف جنس صاحب اسے ساتھ بڑا کہتے ہیں کہ مجھے اس پر اعتماد ہے اس کی تحقیات نہیں ہو سکتی یہ بلکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا مشہور سکینٹر لیا تھا پاپا جانز والا جنرل آسم صلی باجوا جو اس وقت سی پیک اتھارٹی کے چیرمنٹ ہیں پوری دنیا نے چیز چی کر بتایا کہ انہوں نے اربوں روپے کمالی ہے ان کی پوری دنیا میں جو ہے وہ پیزا کی شاخیں ہیں اتنا پیسہ انہوں نے کہا کمالیا لکھوں ڈالر ان کے بچوں کو جاتا ہے پڑھائی کے لیے اور بہت سارے یعنی اخراجات اور بہت ساری ان کے آمدنی مشکوک ہے لیکن اس کے ہوا نے کہا جی کہ میں اس کی کوئی تحقیات نہیں کرارا انہوں نے مجھے وضاحت دیا دی میں مطمئن ہو گیا تو جیسا گروہ ویسے گروہ کے چلے یہ وہ نیا پاکستان جس میں پاکستان کی ایلیٹ اشرافی چاہتی ہے کہ وہ جو کچھ کرے اس سے کوئی نہ پوچھے اور اپنے مخالفین کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم انہیں قانون کے نیچے لانا چاہتے ہیں وہ کونسا قانون ہے جس کے نیچے ان کو لانا چاہتے ہیں آپ خود نہیں آنا چاہتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سارے کا سارا جو ہے قانون کے نیچے اور ہم جو ہے اس سے بالاتر ہوں یہ پاکستان کی ایلیٹ ہے یہ پاکستان کا نیا نظام چاہتے ہیں اور یہ پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں میں ویسے بنارخان کے حوالے سے خاصا ناقد ان کا لیکن میں اپنی میری میری کنوکشن کو زیادہ اثورٹی اس وقت ملتی ہے جب میں ان کے اردگرد لوگ دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میری تنقید غلط نہیں ہے کیونکہ اگر ایک شخص غلط نہیں ہے تو اپنے گرد غلط لوگوں کو کٹھا کیسے کرے گا تو وہ وہی کرے گا جو کہ خود ویسا ہوگا تو ان کو اپنے آج پر بھی ویسے لوگی چاہیے چاہے وہ ان میں فن سکافت کے لوگی کیوں نہ شامل ہو سیاستدان کیوں نہ شامل ہو مذہبی رنگباز کیوں نہ شامل ہو تو یہ رنگبازوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ازادی چاہتا ہے جو شاید پاکستان کے عام لوگ میرے جیسے لوگ وہ نہیں چاہتے وہ سمجھتے کہ ہماری جو پاکستان جس بنیاد پر بنا اور جو ہمارا پاکستان کی بریادی نظریاتی احساس ہے ہمیں اس کے اوپر قائم رہنا ہے اور اس میں مذہب بہت بڑا ایلیمنٹ ہے لیکن بعض لوگ اس کو اس لئے لوگ کہتے ہیں نا رانگ نمبر ہے ہاں سب کو اب لوگ رانگ نمبر کہنا بھی شروع ہو گئے ہیں آڈیو کا دوسرا پانٹ میں نے آپ کو دکھانا ہے سنانا ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ مولانا فضل الرمان نے دوسرے دن میں منجی ٹھوک دیا مولانا فضل الرمان باز آنے والے نہیں ہیں سیاستدان عید کے دنوں میں رابطے کر رہے ہیں مذاقرات کریں گے سب سے جلدی سراج علاق صاحب کو ہے جماعت السلامی اچانا کی ایک امپورٹنٹ رول میں آگئی ہے وہانا جماعت السلامی نہ تین میں تھی نہ تیرہ میں تھی لیکن جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں تو وہ ایک مذاقراتی عمل شروع کرنے کی ویسے انہوں نے ایک نمائیہ پوزشن لے لیے جو کہ ان کی ایک سیاسی حکمت حملی ہے اور کامیاب حکمت نے ملی ہے اس کے لیے سراج علاق صاحب کو داد دیرنا پڑے گی کہ انہوں نے تو درازی ہوش آئی ہے اور شاید یہ ہوش انہیں کراچی کا الیکشن اس میں چند سیٹیں مل گئیں کامیابی ملی تو اس کی وجہ سے آئی ہے تو بہرحل جماعت السلام کو کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے رابطے شروع کر رکھے کہ مذاقرات کریں بات کریں ملنا چاہیے پیول پارٹی بھی اس کی حق میں ہے نہیں مان رہے تو نہیں مان رہے تو ملنا فضل رمان نہیں مان رہے شباہ شریف بھی مان چکے ہیں کہ اچھا اللہ یہ مذاقرات کر لیتے ہیں شباہ شریف نے بھی کوئی انا اپنے سامنے نہیں رکھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر بات مذاقرات سے ہوتی ہے تو کریں لیکن ملنا فضل رمان کہتا ہے کس بات کے مذاقرات یہ عدالت جو خود متحد نہیں ہے جس کے اپنے ججوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے جو جس کے اپنے جج جو ہے کہ یہ جو ہے وہ ون مین شو چلا رہے ہیں اور جس کے اپنے جج سے کہتے ہیں یہ بینچ فکسنگ کرتے ہیں وہ اپنے جو ہاؤس ہے اس کو درست کرنے پر تیار نہیں ہے اپنے ججوں کو متحد کرنے پر تیار نہیں ہے سیاستدانوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ متحد ہو جائے متحد کیا ہو جائے سارے کٹھی ہو جو عمران خان کا مذاقرات کر لو ون ورسز عمران خان اسی پکچر کو پرینٹ پرینٹ کیا جا رہا ہے اسی پکچر کو ہائلیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کہتا ہے وہ باقی سارے مان جائے عمران خان کوئی اتار ہے کوئی ولی اللہ ہے کہ جو کہے گا وہ مان لیں گے الیکشن ہونے چاہیے ہم سب اس بات پر راضی ہے ہماری پہلی پرولٹی ہر جمہوریت پر سمجھتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن جس شخص کے حوالے سے الیکشن کی بات کی جاری اس پر درجلوں الیگیشن ہے اس کو کون پکڑے گا آپ نے سارے الیگیشن اٹھا کے پھینک دے اس کو الیکشن لڑائے اور جتا کے پھر پرائیمیسٹر بنا دے اور جو اسے پرائیمیسٹر غلطیاں کی ہیں کتائیاں کی ہیں گناہ کی ہیں کشمیر بیچا ہے طالبان کو لاکہ باد کیا ہے آئین توڑا ہے اس کو کوئی ساب نہیں اس کو کون پوچھے گا اگر یہ دالتے اس کو کلین چٹ دے رہی ہیں تو پھر تو یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے یہ تو پھر جوڈیشن مارشلہ ہے تو یہ ہے اصل وہ ساری کہانی جس کے پر پھر آج مولانا فضلربان نے کہا بھائی میں تو نہیں مانتا میں تو اب بھی اپنے کہہ ہوئے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں کہ اگر عدلیہ کی تحہین ہوتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کی بھی تحہین ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کی تحہین سبھی بچا جائے اور میں کسی احسے شخص سے مذاقرات کرنے کے لیے تیار ہوں جو فورس فولی ہوئے کہا جائے اور دیکھا جائے تو جب سے عدالت نے کہا کہ مذاقرات کر تو عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ میں مذاقرات کے لیے تیار ہوں وہ خود تو کسی مذاقرات میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے آگے انہوں نے اپنے جو لانڈر لپاڑے رکھے ہو وہ مذاقرات کریں گے تو دوسری طرف سیاسی جماعتوں کے قائدین کو کہا جائے رہے وہ مذاقرات کریں اور وہ عمران خان کی بات مانے تو میرا خیال ہے ان کو بھی ہوش کرنی چاہیے حکومت کو بھی ان کو اپنی بی سی ٹیم کانسرل لیمبر کے لوگ جو ہیں وہ ڈالنے چاہیے تلال چودری کو بھیج دے کہ جب بیٹھا مذاقرات کرو ان سے جا کے ان سے دو دو ہاتھ کرو وہ نمٹ بھی لے گا ان سے وہ تیسے درجے کا تو سیاستدار نہیں ہے لیکن بارال اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ان کو میچ کرتی ہے ایسے لوگ ان کے ساتھ یعنی پورے اترتے ہیں تو مولانا فضل مہان جو پڑ گئے ہیں ایک بڑا متنازہ کردار تھا غلام محمد ڈوگر پولیس افسر کم چمچہ زیادہ جنہوں نے پاکستان میں جو پولیس کی جو تھوڑی بہت ساگتی نا اس کو بھی ڈبو دیا پولیس افسر حکومتیں بدلتی آتی جاتی انتظامی افسر ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ڈوٹی اپنے حدود میں رہ کے کریں اپنے دیئے ہوئے فریمورک کے اندر رہ کے کام کریں لیکن یہ شخص جو ہے وہ پردنے کے خاص بننے کے چکر میں اس نے یعنی بہت سے کمرین کے وائلیشن کی کورٹ چلا گیا کورٹ نے سٹور کر دیا اور پھر آکے اسٹیبلشمنٹ ڈیزن بیٹھا رہا ای سی سی پیو لاہور تھا ابھی ریٹائر ہو گیا تو کس کام کی یہ نوکری چاکری اور اب لوگ اسے کس نام سے یاد کریں گے کہ یہ کوئی بڑا چانس بھی تھا یہ اگر اپنے سولوں پہ کھڑا رہتا اور اسے کو غلط حکم دیتا یہ رضائن کر جاتا یہ آج ہیرو ہوتا لیکن اس نے ثابت کیا کہ نہیں جناب میں تو مالی ہوں وہ کہتا ہے میں تو مالی ہوں تو یہ مالی لیول کے لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے حدوں پہ بیٹھ جاتے چھوڑے چھوڑے لوگ سفارشوں سے اور پھر جنہوں نے سفارش کی ہوتی ہے سارے دن کے اس کی چاکری کرتے رہتے تو برحل یہ بھی فارو ہو گئے چھوڑے شہر سین نے عید کا پہلا دن گجرات کے ظاہور پیلس میں گزارا ہے اور وہاں پہ پھر جتنے پوسٹر تھے عمران خان کے پرویدلائی صاحب کے یہ سب پوسٹر جو اتار دئے گئے چھوڑے پرویدلائی کی چھوڑے شجاعت کی آمد سے پہلے پہلے عید پر یوں تھے لڑ رہے کل بھی زمان پارے میں مظاہر ہو رہا تھا ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر کے عمران خان صاحب نے پیسے پکڑے کے ٹکٹے دے دی ہیں اور جو ورکر ہیں ان کو ٹکٹے نہیں دی تو جھگڑا ہاں چھا ہاں سا ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے تو پھر بہت سے مفاد پرست ان کے اردد کٹے ہو چکے ہیں تو وہ ٹکٹوں کے لیے آپس میں لڑ مال رہے ہیں تو خان صاحب جو ہے وہ عید کا دن تو ان کا وضاحتیں دیتے ہو گدرا وہیتروں نے کچھ میزیکل پروگراموں میں اور ایک دو بھانڈ شو میں بھی شرکت کی اور کوشش کی اپنا امیج جو سانفٹ رکھیں اور پھر وہاں پہ خواجہ سراہوں نے بھی ڈانس کیا ان کی بھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں تو ایک ملا جولہ جو موڈرن کلم ہوتا ہے نا جمحانہ اس قسم کا محول تو ان کے زمان پارگ میں پائے جاتا ہے وہ انہوں نے مینٹین رکھا لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے نا بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بددوائی دینے والے بھی تھے کہ جا تیرا بیڑا ترجے تو ساڑا سالوں ٹکٹ نہیں تھا تو یہ یوٹھیے آپس میں لڑ مر رہے ہیں دو تین دنوں سے خبریں بھی خلاف آ رہی ہیں لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں ایک اور چودری یہ فواج چودری اس کے خاندان کو تین ٹکٹیں مل گئی اب وہ کہتا ہے جی الیکشن نہ کرائے تو پھر سری لنکا والا موڈل اپنانا ہوگا یعنی اندازہ لگائیں ان کو اب بھی کو غلط فہمی ہے جن لوگوں نے لانگ مارچ کر لیے پچیس مئی کا لانگ مارچ چھبیس نومبر کا لانگ مارچ جیل برو تحریک اور سب میں جو ہے وہ ان کو مو کی خانی پڑی ہے کیونکہ ان کی ساری جو مارکیٹنگ ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے ہائپ ہائپ کریٹ کرتے ہیں یہ جب الیکشن ہوں گے تو آپ کو بڑے بڑے سرپرائزز ملیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ان کے اپنے اندر کتنی رفٹ ہے اور کتنے لوگ ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ایک مخصوص کلاس جو ہے وہ ان کا رجحان ہے لیکن پاکستان کی جو مجورٹی کلاس ہے وہ اس وقت مران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے یہ صرف وہ جو ایلیٹ فیملیز کی جو ایلیٹ کلاس کی فیملیز نا وہ انسپائرڈ ہیں تو جنہوں نے بھی یہ کہا کہ اس سرینل کا والا موڈل پرانا ہوگا تو پہلے تو ان کے موں میں خاک اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرا جو پائٹ ہے آڈیو کا وہ بڑا دلچسپ ہے وہ آپ ضرور دیکھیں اور اس میں جو جو کچھ ہو رہا ہے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی بڑی دل زبردست ہے تو یہ دوسرا پائٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں ماجوی اور رافیہ تارے گفتگو کر رہی ہے اور ماجوی کہتی ہے ہیلو رافیہ کیا ہوگا یار میں تو رات بھر امر کے لیے ہیلو رافیہ کیا ہوگا یار میں تو رات سے امر کے لیے پڑ پڑ کے میں سمیلی بتا اور لوگوں کو بھی چاہے اور امر کو ایک میسیج بھیجا میں نے میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں میں موجود تھی وہاں لاکھوں بننہ تھا کسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بننے ہیں اور تو صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت کس میں تمہاری حمد بہت اور تمہاری شخص کی حمد نہیں نہیں اس کی شخص کی نہیں ان کو سمجور کرے инки انتہ 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 تو اللہ کرے اور جو باقی انتہ کر دے میں تو یہ وہ تو صورت رہے ہیں در ملک پر کہیں جب ان کو اندازہ کر رہے ہیں مجھے یہ نا باشی ہے کہ اسے جب کو اOK سطاف کر رہے ہیں بچ کل کی اس طرح دیگری ہے نہیں ہے جب یہ اب اس کے ساتھ چاہتے ہیں وہ تو اس کا حق ہے اس کا حق ہے یہ عمر کو تو نہیں ہے دیا یہ تو پانک کا ہوا ہوا ہے نہیں مکر یہ تو خرار کی چسٹس کا حق ہے یہ if you have to change the laws then change them when you're available not at this time بچے کان change them now not now they can change it later or not now the law is there law is there وہ اتنا اچھا ہوتے بچے تم بسکر نہ آؤ تو عمر کے ساتھ رو he needs you at this moment نو اور نوین بھی نہ آئے اور میں نے ایمان کو لکھا ہے کہ بچہ ہم ستے وی دبا آؤ اللہ دائم بلکھل میں تو رات کو میں نے رات کو رات کو میں نے دونوں کو اس کو اور ملید کو کچھ بے جا تو دونوں نے پتے چاہا مجھے بے جا مین وہ جو نہیں چکل ہوتی جو دانتوں میں آپ دبا لیتے ہو مجھے زبان مجھے کہہ رہے تھے کہ بی گئر فول مارچ رہی کیا بچے تو جب گھر کی خواتینیں رات بر دعائیں مانگے گی پڑ پڑ کے پھونکیں گی اور ان کو عمران خان کے فین فالوں کے بارے میں مطلع کریں گی کہ لاکھوں لوگ ان کے پیچھے ہیں باہر بھی لاکھوں لوگ تھے ہر شہر میں لاکھوں لوگ ان کے لئے نکل رہے ہیں یہ پچیس میری کو کہا تھے یہ چھبیس نومبر کو کہا تھے ان خواتین کو اتنی اکل نہیں آتی یہ صرف سوشل میڈیا پر وہ جو جالی تصویریں ہوتی ہیں نا ایک کے ساتھ ایک جوڑ کے وہ جو بڑا کروڑ بنا کے پیش کرتے ہیں یہ اس سے انفلنس ہوتی ہیں یہ ہے ففت جنریشن وار جو ہمارے خواتین اور بچوں کے اوپر انفلنس کر رہی ہے جو میچور لوگ ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں جن کو تھوڑا سا بھی اس کو اقزامن کرنے کا پتہ ہے جو جج کر سکتے ہیں خواتین تو بچاری سیدھی سادھی بھولی والی ہوتی ہے یہ تو بدار میں کسی کو اچھا کپڑا پہن کر دیکھ لیں تو پورے ملے کو بتا دیتی ہے کہ جناب اس نے وہ کپڑا بڑا زبردست مارکیٹ میں آ گیا وہ ایک مارکیٹنگ کرتی ہیں تو یہ جو مران خان صاحب کی جو ججوں کے گھروں میں مارکیٹنگ شروع ہوئی ہے نا یہ بڑی خوفناک مارکیٹنگ ہے تو پھر جو وہ جج صاحب ہے ان کو اس بات کی پروانی کے ان کی اس عاشقی میں عزت بھی جا رہی ہے یعنی وہ اگر نو رکنی بینچ سے سات رکنی پہ آ جاتے ہیں پھر پانچ رکنی پہ پھر تین رکنی پہ آ جاتے ہیں تو اس وقت جو پاکستان کی عدالت کی صورتحال ہے وہ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس کے اوپر میں اور آپ بیٹھ کے صرف ساری دن سکتے ہیں یعنی ایسی گفتگو جس میں خواتین بھی اپنے مخالفین کو یا سیاسی مخالفین کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دے پھر سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتح دے ہمیں الیکشن میں کامیاب کرے کچھ بھی کہہ سکتی ہے اللہ تعالیٰ عمران خان کو وزیر آدم مناے مگر یہ کونسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو وزیر آدم منا دے باقی سب کو بھکاری کر دے باقیوں کو اندھا کر دے باقی غدار ہے باقی اس ملک میں رہنے کی قابل نہیں ہے ان کا بیڑا غرق ہو جائے یہ تو کوئی کم تر ذہن کے لوگ کمی کمی لوگ اس قسم کی بددوائیں دیا کرتے ہیں فرسٹریٹڈ قسم کے لوگ اور یہ تینی بڑی بڑی فیملی کے لوگ ہیں اور ان کے اندر جو نفرت ہے یہ نفرت وہ ہے جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے عوام کے اندر حاصل کر بچوں اور خواتین کے اندر ڈال دی کیونکہ یہ سارے سوشل میڈیا کے کھیڑے ہیں بچوں کے ہاتھ میں بھی آپ موبائل دیکھیں گے خواتین کے ہاتھ میں موبائل دیکھیں گے یہ انفلنس ہوتی ہے روز انہوں نے سرچ کرنا ہے تو اگر انسٹراغرام پہ بھی مران نظر آ رہا ہے ٹوٹر پہ بھی نظر آ رہا ہے اور جالی تصویریں نظر آ رہی ہیں اس کی فیڈ فال نظر آ رہی ہے اپنا چل رہا ہے کہ کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے تو ملینز میں چلا جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے بڑا بڑا پاپولر ہے بڑا زبردستہ فلم بڑی اٹو ہو گئی تو یہ پھر وہ اپنے گھر میں اپنے جب مردوں کو یہ قصے سناتی ہیں یا بات کرتی ہیں ظاہر ہے گھر میں تو آپ لا تعلق ہو کے نہیں رہ سکتے جج عدالت میں جج ہے گھر پہ تو جج نہیں ہے گھر میں تو ہو سکتا ہے وہ کھوک ہو خان سامہ ہو وہ حاکروب کا کام کر رہا ہو مالی کا بھی کام کر رہا ہو گھر میں ہر آدمی ایسی ہوتا ہے جنرل بھی ایسی ہوتے ہیں تو یہ باجواہ صاحب جن پر بڑا بڑا الزام لگاتے ہیں کچھ باتیں وہ کچھ کام کر گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس قوم پر وہ حسان بھی کر گئے ہیں ظلم دوروں نے بڑے کیے ہیں لیکن جاتے جاتے انہوں نے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے اب اس پر پی ٹی لاکھ شور مچایا گی اوکے کہ یہ مریم کی فیکٹریز یہ آئی ہیں یہ جالی ویڈیو ہیں فیک ہے کیونکہ یہ کسی کا فرانزگ نہیں کراتے اچھا یہ مان بھی جائیں گے تب بھی نہیں کرائیں گے یہ کہیں گے جی کارٹ چھاٹ کے جوڑی گئی ہے اور ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری ظاہر ہے جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو ملک انٹیلیجنس ایجنسیاں ہر مشکوک آدمی کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرتی ہیں جو کہ ولد کام ہے آئین اور قرون اس کی زیادہ نہیں دیتا لیکن پھر آپ جو وہ کام کرتے ہیں ان کو پھر عدالت میں چیلنج کریں لے جائے عدالتوں میں کہیں کس نے کیوں آڈیو ویڈیو چیلنج کیا جب پرائیمرس راوس کی آڈیو لیک ہو سکتی ہے تو پھر باقی کیا رہ گئے اگر نہیں کسی کے آڈیو لیک ہوتی تو اس ملک کے کسی جرنیل کی لیک نہیں ہوتی وہ کسی محمد نہیں کسی کے آڈیو لیک کر جائے چاہے وہ کوئی پوزیٹیو ہی ہو اجازت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے تو بہرحال یہ عید پہ ایک دوسرا دماکہ تھا اور ویسے تو آپ دیکھیں ہالی ووڈ بولی ووڈ میں عید پہ فلمیں آتی ہیں انٹرٹیننگ ہوتی ہیں بڑی دوردس ہوتی ہیں کلوڑ روپے آر بور روپے اس کے اوپر لگا ہوتا ہے کوئی فلم فلاو ہو جاتی کوئی ہٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے ان ایام میں ہیپی جو ڈیز ہوتے ہیں عید کرسمس اس طرح کے لوگ ہولی دیوالی فلمیں ریلیز کر کے لوگوں کا من رنجن کرتے ہیں انٹرٹین کرتے ہیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک بیانی ایسا آجاتا ہے ایک آڈیو ایسی لیک ہو جاتی ہے کہ ساڑا من رنجن ویسی ہو جاتا ہے آپ من رنجن کیجئے انجوائے کیجئے دل چھوٹا مت کیجئے یہ جو گفتگو سامنے آئی ہے اس نے کوئی میرا خیال ہے مجھے تو سرپرائز نہیں کیا لیکن اگر آپ لوگ سرپرائز ہوئے ہیں یا وہ لوگ سرپرائز ہوئے ہیں جن کو شاید نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی جو الیٹ کلب ہے وہ گفتگو کیسے کرتی ہے تو وہ پھر توڑی دیرہ اس کو اس کے اوپر سر دھنے اور مجھے دیجئے اجازت اپنا اور گردنوہ کا لوگ بہت تھیالے کیا